موسیقی دیوائن لا کے خلاف ہے اور وہ ہیومن لا سے ریلیٹ کرتا ہے تو دیوائن لا کو پروریٹی دی جائے گی اور یہ کلیر ہے اور میں آپ کے سامنے خروج کی کتاب اس کے بائیس باب اور اس کی سولہ سترہ اور اٹھارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کماری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو فسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیع کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو میں دوبارہ یہ کہوں گا اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کباریوں کے مہر کے موافق اسے نکدی دے تو جادو گرنی کو جینے نہ دینا اس حوالہ کے مطابق جب تک باپ راضی نہیں ہے نقاہ ہو نہیں سکتا جب تک باپ راضی نہیں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس نے اس بیٹی کو پالا ہے پوسا ہے اس کی مرضی کے بغیر نقاہ نہیں ہو سکتا نہ یہودیت میں ہو سکتا ہے نہ مسیحت میں ہو سکتا ہے نہ اسلام میں ہو سکتا ہے فری ویل کا مطلب لالس ویل نہیں ہے یہ قانون کو سمجھنا چاہئے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ کا جان ویلیم میرا نام ہے اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قانون ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ باپ کی مرضی کے بغیر نقاہ ہو کوئی بھی مذہب اس کو فالو نہیں کرتا لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ہے باپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے لہٰذا اس بات کو قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے اور یہ بالکل اسی طرح ہے اس حوالہ کے مطابق میں پھر بتائے دیتا ہوں خروج کی کتاب بائیس باپ اور اس کی سولہ سے اٹھارہ آیت تک ہے اور آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں میں عدالتِ آلیہ اور سپریم کورٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو باقیدہ قانون کی نظر میں دیکھا جائے شکریہ